دوستو آج کی کہانی ایک لالچی راجہ کی ہے ساید آپ لوگ یہ کہانی کئی بار سنے بھی ہوں گے لیکن اسی کہانی کو ہم لوگ آج ایک بار پھر سے سننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کہانی میں راجہ کو لالچی کیوں کہا گیا تو چلیے دوستو کہانی کو شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دو کہ ایک راجے میں لالچی راجہ رہتا تھا اس کے پاس سونے کی کمی نہیں تھی لیکن جتنا بھی سونا بڑھتا اتنا ہی وہ اور چاہتا تھا راجہ نے سارے سونے کو اپنے خزانہ میں زمان کر لیا تھا اور وہ ہر روج اسے کنا کرتا تھا ایک دن راجہ جب سونے کو گھنتی کر رہا تھا تو ایک ازنوی کہیں سے آیا اور بولا کہ تم اسے ایسا کوئی بھی بردان مانگ سکتے ہو جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوشی دے راجہ خوش ہوا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جیسے میں چھو ہوں سونا بن جائے ازنوی نے راجہ سے پوچھا کیا تم سچ مچ یہی چاہتے ہو راجہ نے کہا جی ہاں تو ازنوی بولا ٹھیک ہے جیسا تم بولو اور ازنوی نے راجہ سے کہا کل سورج کی پہلی کیرن کے ساتھ ہی تمہیں یہ گولڈن ٹچ مل جائے گا راجہ نے اس رات ٹھیک سے سویا بھی نہیں اس گولڈن ٹچ کے کارن سوچا کہ وہ یہ سب سپنا میں دیکھ رہا ہے یہ سچ کبھی ہوئی نہیں سکتا لیکن اگلے ہی دن جب راجہ کا نند کھلا تو اٹھتے ہی اس نے اپنا پلنگ کپرے چھوئے اور سچ میں یہ سب کچھ سونا بن گیا اس نے کھرکی کے پاہر دیکھا تو اس نے اپنی نندھی سی بچی کو کھلتے پایا تو راجہ نے سوچا کہ یہ ادبھوت گولڈن ٹچ سے میں اپنی بیٹیا کو اجوہ دکھاؤں تاکہ وہ خوش ہوگی لیکن بگیچے میں جانے سے پہلے اس نے ایک کتاب پڑھنے کی سوچے اس نے جیسے ہی وہ اسے چھووا وہ بھی سونے کی بن گئی اور وہ کتاب کو پڑھنا سکا پھر راجہ نے سوچا کہ ناستہ کر لیتے ہیں جیسے ہی ناستہ کرنے بیٹھے اور جیسے ہی اس نے فلو اور پانی کو کلاس میں چھووا وہ سونے کے بن گئے راجہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی بھوک بڑھنے لگی اور وہ خود سے بولا میں سونے کو کھا اور پی تو نہیں سکتا ٹھیک اسی سمیہ راجہ کی بیٹی دورتی ہوئی وہاں آئی اور راجہ نے اسے باہوں میں بھڑھ لیا راجہ تو سر پکر کر رونے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا غلط ہو گیا میں کیسے بردان مانگ لیا اور وہ منہی من سوچنے لگا کہ وہ ازنوی کب آئیں گے کہ میں اس بردان سے چھٹکارا پاؤں کچھ دیر بعد وہ بردان دینے والا ازنوی پھر آیا اور اس نے راجہ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے گولڈن ٹچ سے اب خوش ہو راجہ نے بتایا کہ جب سے مجھے یہ گولڈن ٹچ ملا میں دنیا کا سو سے دکھی انسان بن گیا ہوں اور راجہ نے اپنے ساتھ ہوئی ساری گھٹنائیں بتائی تب ازنوی نے پوچھا اب تم کیا پسند کرو گے اپنا بھوزن اور پیاری بیٹیا یا سونے کی ڈھیر اور بیٹیا کی سونے کی مورتی راجہ نے گرگراتے ہوئی مانگی اور کہا میں اپنا سارا سونا چھوڑ دوں گا مہربانی کر کے میری بیٹی مجھے لوٹا دو کیونکہ اس کے بینا میری ہر ایک چیز ملیہین ہو گئی ہے ازنوی نے راجہ سے کہا تم پہلے سے زیادہ بھتی مان ہو گئے ہو اور پھر ازنوی نے راجہ سے وہ گولڈن ٹچ کے وردان کو واپس لے لیا راجہ کو اپنی بیٹیا پھر سے مل گئی اور راجہ کو ایک ایسی سیکھ ملی جسے وہ جندگی بھڑ نہیں بھول سکا دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ راجہ کو دکھ سے بچنے کا دوسرا موقع ملا لیکن اب اور آپ اور ہم راجہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ہر چیز کے لیے دوبارہ موقع ملتا ہے اس لئے کوئی بھی ڈیسیزن سوچ سمجھ کر لے دوستوں کیسی لگی یہ کہانی نیچے کومنٹ باکس میں شرور بتائیے